موسیقی جمعہ 19 اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ریڈیوز رمبش کو آمدہ اطلاعات کی مطابق پاکستانی فوج نے کراچی اور بلوچستان کے سرطی شہر اب چوکی سے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے سات افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا حراست بعد لاپتہ ہونے والوں کا شناخ دل مراد ولدر محمد محمد ایوب حمید ولد المراد حنیف ولد المراد حفیظ ولد المراد زاکر ولد ایوب الطاف ولد ایوب اور بہار ولد ایوب کے ناموں سے ہوا ہے ذرائع سے محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق یہ تمام لوگوں کا تعلق اواران سے تھا جو اپنے آبا علاقوں سے ہجرت کر کے کراچی اور اب چوکی میں زندگی گزار رہے تھے یاد رہے اواران اور گرد و نوہ میں پاکستانی فوج کی آپریشن اور بربریت کی وجہ سے آزاروں کی تعداد میں خاندہ نے اپنے آبا علاقوں سے ہجرت کر کے کراچی اور اندرون سندھ میں پناہ گزین کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور اکثر اس طرح کی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ انہیں وہاں بھی پاکستانی فوج بربریت کا نشانہ بناتا رہتا ہے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے انسانی حقوق کے کارکن ہوران بلوچ نے بلوچ گلوکار میرامد بلوچ کے بیٹے بلال احمد کے جبری گمشدگی کے حوالے سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلال احمد کی جبری گمشدگی اقوام متحدہ چلڈرنز رائٹ کنونشن سمیت پاکستان کے آئین کی خلاف وردی ہے ہوران بلوچ نے کہا کہ بلال احمد بلوچ قومی گلوکار میران بخش عرف میرامد بلوچ کے فرزند ہیں جنہیں اکتیس اگس دوہزار اٹھارہ کو زلہ نوشکی سے ان کے ساتھیوں کے امرہ اس وقت اداست میں لے کر لاپتہ کیا گیا جب وہ تفریحی مقام پر پکنک منا رہے تھے انہوں نے کہا کہ بلال احمد کی گرفتاری کو میڈیا پر بھی ظاہر کیا گیا جس کے تصویری شواید موجود ہیں لیکن اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا آٹھ مئنے کے زائد عرصے سے بلال احمد لاپتہ ہیں ہوران بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بلال احمد کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے چلڈرن رائٹس کنونشن کے تحت اٹھارہ سے کم عمر کے بچے مائنرز میں آتے ہیں جن کے اپنے حقوق ہوتے ہیں لیکن بلوچستان میں بچوں کے حقوق سمیت دیگر عالمین انسانی حقوق پر عمل درامت نہیں کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم انسانی حقوق کے تمام کارکنان اور اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بلال احمد بلوچ کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں پاکستان کی آئین میں ہے کہ کسی شخص کو جبرن لاپتہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ ہماری آئینی حق ہے کہ اپنے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھائیں انہوں نے کہا کہ بلال احمد بلوچ کا قصور یہی ہے کہ وہ بلوچ گلوکار میر احمد بلوچ کے بیٹے ہیں بلوچستان میں بلوچ شائر اور عدیبوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے پیاروں کو لاپتہ کیا جاتا ہے جو قابل مضمت عمل ہے ہم بلوچستان حکومت سیاسی رہنماؤں سمیت انسانی حقوق کے اداروں سے گزارش کرتے ہیں وہ بلال احمد کی بازیابی میں کردار ادا کریں بولان فورسز پر عملہ متحد فوجی اہلکار ہلاک و زکمی اطلاعات کے مطابق بولان کے علاقے مارگٹ میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز پر عملہ کر کے انہیں نشانہ بنایا ہے اس عملے میں متحد فوجی اہلکار ہلاک و زکمی ہوئے جبکہ عملے کے بعد مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے یاد رہے ان علاقوں میں پاکستانی فوج پر اکثر عملے ہوتے رہتے ہیں جن کی ذمہ داریاں اکثر بلوچ آزادی پسند تنظیمیں قبول کرتے آ رہے ہیں تاہم اس عملے کی ذمہ داری تحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی بلوچستان کے ظلہ گوادر کے تحصیل اور مارا کے قریب بلوچ آزادی پسند مضمت کاروں کے حملے میں مارے جانے والے چودہ فوجی اہلکاروں کی شناخت ہو گئی ہے مزید اطلاعات کے مطابق مارے جانے والے فوجی اہلکاروں کی تعداد کچھ میڈیا ذرائع چودہ جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق سولہ بتائی جاتی ہے ان اہلکاروں میں سے نو کا تعلق پاکستان بحریہ ایک کا تعلق ائر فورس جبکہ ایک کا تعلق کوسٹ گارڈ سے بتایا جاتا ہے جبکہ باقیوں کے بارے میں اب تک مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں کہ ان کا فوج کے کس شبے سے تعلق تھا حملے میں مارے جانے والے فوجی اہلکاروں کے نام و تفصیلات درجزیل ہیں حملے میں علاق ہونے والے چار اہلکاروں کی تفصیلات تاحال موصول نہیں ہو سکی ہیں یاد رہے اس حملے کی ذمہ داری تین بلوچ آزادی پسند جماعتوں کے اتیاد بلوچ راجی آجوی سنگر براس نے قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے سرمچاروں نے کوسٹل آئیوے پر خفیہ اطلاع پر مسافر بسوں کو روک کر شناختی کارڈ اور سروس کارڈ سے ان اہلکاروں کی شناخت کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا اور ان کا اسلحہ بھی ضبط کیا تھا جبکہ عام مسافروں کو جانے دیا گیا شال خروٹ آباد سے سی ٹی ڈی کا دائش کے کارکن کی گرفتاری کا دعویٰ ازارہ قوم کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق بلوچستان کے مرکزی شہر شال کے محلہ خروٹ آباد سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے قبضے سے بارودی مواد دستی بم اور بال بیرنگ برامت کر لیے گئے ہیں ترجمان سی ٹی ڈی کا مزید کہنا تھا کہ ملزم پولس اہلکاروں اور ازارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے سی ٹی ڈی کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم کلادم تنظیم دائش کے کمانڈرز نعمت اللہ اور ممتاز پالوان کا قریبی ساتھی ہے تاہم پاکستانی ذرائع بلاغ میں شائع ہونے والے ریپورٹوں کے مطابق گرفتار شخص کی شناک ظاہر نہیں کی گئی ہے پاکستانی فورسز کے اس طرح کی پرسرار کاروائیوں پر ہمیشہ سوال یا نشان لگایا جاتا ہے جس میں نامعلوم گرفتار اشخاص پر انتہائی سنگی نویت کے الزام تو لگائے جاتے ہیں لیکن نامعلوموجوات کی بنا پر گرفتار ملزمان کی شناک چھپائی جاتی ہے پاکستان میں گرفتار افراد کو لاپتہ کرنے کی بھی روایت ہے جن میں سے بیشتر افراد کو دوران احراستی قتل کر کے لاش پھینک دی جاتی ہے زرنبش مونیٹرنگ ڈیسک کو محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بلوتستان کے علاقے لورا لائی سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد تفصیلات کے مطابق پاکستانی فورسز کے آتوں ڈیرہ بکٹی کے علاقے پیلاوغ سے جبری اغواشدار ریائشی جمشید ولد وزیرحان بکٹی بلوچ کی لاش گزشتہ روز لورا لائی کے قریب سے برامد ہوئی ہے خاندانی ذرائق کے مطابق جمشید بکٹی کو پاکستانی فوج نے آگست دوہزار سولہ کو کھولو سے اغوا کیا تھا اطلاعات کے مطابق فورسز نے سندھ کے علاقے کوٹری جامشوروں میں جس کم آرے سر کے سابق پریس سیکریٹری ماشوق کمرانی کے گھر پر چھاپا مار کر تلاشی کے دوران خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا سندھ کے سیاسی حلکوں اور انسانی حقوق سے وابستہ لوگوں نے سینئر سیاسی کارکن کے گھر پر فورسز کے چھاپے کی شدید مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سیاسی کارکنوں کے خاندان والوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے واضح رہے کہ اس بلوچستان کے بعد سندھ میں بھی فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے سیاسی جماعتوں سے وابستہ کارکنوں کا گہرہ اتنگ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستانی حکومت کی ٹیم اے ناکام کہیں اہم وزراء پاکستانی حکومت نے وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے فواد چودری سمیت متدد وزراء کے کلمدان تبدیل کر دیئے پاکستانی وزیر آزم ہاؤس کے مطابق مجموعی طور پر چھے وفاقی وزارتوں کے کلمدان میں ردو بدل کیا گیا فواد چودری سے اطلاعات و نشریات کی وزارت لے کر انہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا اس کے علاوہ غلام سرور کو وفاقی وزیر ہوا بازی کا کلمدان سوپا گیا ہے اسے قبل ان کے پاس وزارت پٹرول کا کلمدان تھا انہوں نے پاٹھی چھوڑنے کی دمکی بھی دی تھی صحافیوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے کے رویے میں اضافہ ہوا ہے رپورٹ گزشتہ روز جاریوں نے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں صحافیوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے کے رویے میں اضافہ ہوا ہے جس کا بنیادی سبب آمرانہ انداز حکمرانی والی رہنماوں کا طرز عمل ہے سال 2019 کی عالمی آزاد یہ صحافت کی یہ انڈیکس رپورٹرز ویداؤٹ بورڈرز نے ترتیب دی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مطلق الانان حکومتوں نے ذرائع ابلاغ پر کنٹرول سخت کرنے کے اقدام کیے جس کے نتیجے میں صحافیوں کے لیے نفرت میں اضافہ ہوا جو انداز بڑھ کر تشدد کی راہ اختیار کر گیا ہے جس سے خوف میں اضافہ ہوا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متواتر تیسرے برس امریکہ آزاد یہ صحافت کی سالانہ پیمائش میں تمزلی کا شکار رہا جس کا سبب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے اخباری نمائندوں کو دم کیا دینا اور ذرائع ابلاغ کے بارے میں ان کے اشتیال ہنگیز بیان شامل ہیں اس زمن میں بتایا گیا ہے کہ جن ایک سو اسی ملکوں اور علاقہ جات کا سروے کیا گیا اس فیرس میں امریکہ اٹھالیسویں سطح پر شمار ہوتا ہے جبکہ دوہزار چھے میں اختیار کردہ میار کی یہ مبینہ تنزلی بدستور جاری ہے یہ رپورٹ دوہزار سال سے ار سال جاری ہوتی ہے اب امریکہ ان ممالک کی کیٹیگری میں شامل ہے جنہیں صحافیوں کے ساتھ روا سلوک کو مشکلات کا شکار قرار دیا جاتا ہے طالبان اور افغان سیاستدانوں کے درمیان دوہا میں ہونے والے دو روزہ مشاورت فریقین کے اختلافات کے باعث غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی گئی دو روزہ کانفرنس کا آغاز افتے کو ہونا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان برائے راست مذاکرت کی راہ اموار ہو سکے گی کانفرنس کے لئے افغان حکومت نے معاشرے کے مختلف طبقات کا نمائندہ دو سو پچاس افراد پر مشتمل وفد دوہا بھیجنے کا اعلان کیا تھا جس پر طالبان کو اعتراض تھا وفد کے شرکہ کی فیرست ذرائع ابلاغ پر جاری ہونے کے بعد طالبان نے کہا تاکہ مذاکرات کے میزبانوں کا اتنے بڑے وفد کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ کسی شادی یا کابل کے کسی ہوتل میں ہونے والی پارٹی کا دعوت نامہ نہیں کہ اتنے سارے لوگ چلے آئیں افغان وفد میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سیول سسائٹی کے نمائندوں کے علاوہ افغان حکومت کے بعض عہددہ دار بھی شامل تھے لیکن طالبان نے کہا تاکہ سرکاری نمائندے ذاتی احسیت میں کانفرنس میں شریک ہوں گے اور افغان حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے لیبیا کے مضاحمتی سردار ہنکر کے وارنٹ گرفتاری جاری درمبش مانیٹرنگ ڈیسک کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متحدہ حکومت نے جنگی سردار خلیفہ ہنکر کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں لیبیا کے وزیر داخلہ نے فرانس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ہنکر کی حمایت جاری رکے ہوئے ہیں اور اس کے باعث پیرس حکومت کے ساتھ تعاون روک دیا گیا ہے لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب غسان سلامے نے کہا ہے کہ اگر لیبیا کے تنازے کو کابو نہ کیا گیا تو یہ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیبیا کی صورتحال پر پائی جانے والی بین الاقوامی تقسیم نے جنگی سردار خلیفہ ہنکر کو حمد دی کہ وہ ترابلس پر حملہ کرے غسان سلامے کے مطابق ہنکر کی فوج نے ابتدام ترابلس کی جانے پیش قدمی ضرور کی لیکن اس وقت انہیں روک دیا گیا ہے ہنکر کی لیبیا نیشنل آرمی چار اپریل کو ترابلس کی جانے بڑی تھی عالمی ادارہ صحت کے ایک رپورٹ کے مطابق ترابلس پر قبضے کی جنگ میں اب تک دو سو پانچ افراد ہلاک ہوئے جبکہ نو سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی